مجھرات ہائی کورٹ نے دو ہزار دو میں ہوئے نروڑا پاٹیا دنگا ماملے میں پور منتری مائے کورڈ نانی کو بری کر دیا ہے ایس آئی ٹی کی سپیشل کورٹ نے انہیں اٹھائی سال کی سزا سنائی تھی کورٹ نے سولہ آنے آروپیوں کو بھی بری کیا ہے جبکہ بابو بجرنگی سمیت بارہ دوشیوں کی سزا برقرار رکھی ہے ان سب ہی نے سپیشل کورٹ کی اور سے سنائی گئی سزا کو ہائی کورٹ میں چنواتی دی تھی نروڑا پاٹیا کے گلیوں میں اچانک سے ہلچل تیز ہو گئی تھی اٹھائیس پرس کی جین دو منٹ میں رہائی میں بدل گئی تھی مائے کورٹ نانی اب آزاد ہے نروڑا پاٹیا کے بھیشن نت سنگھار میں ان کی کوئی بھومی کا نہیں تھا گجرات ہائی کورٹ کو مائے کورٹ نانی کے خلاف پختہ ثبوت نہیں ملے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جب پاٹیا میں خاص سمودائے کے لوگوں کو گھیر گھیر کر مارا جا رہا تھا جلایا جا رہا تھا تو مائے کورٹ نانی وہاں موجود تھی یہ بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ کورٹ نانی نے دنگائی بھیڑ کا نترتو کیا تھا حالانکہ موقع پر موجود گیارہ میں سے گیارہ گواہوں نے کہا کہ انہوں نے مائے کورٹ نانی کو وہاں دیکھا تھا لیکن گجرات پولیس کے گواہوں نے اس کی تصدیق نہیں کی اس لیے عدالت نے گیارہ لوگوں کی گواہی کو ناکافی مانتے ہوئے مائے کورٹ نانی کو چھوڑ دیا مائے کورٹ نانی کا نام 2002 میں آیا ہی نہیں تھا ان کا پہلی بار نام 2008 میں آیا پہلی بار in date investigation of CIT کورٹ نے ایسا بولا کہ 2002 کے 2008 کے بیچ بہت ساری ایجنسیز have come up 28 پروری 2002 کو ہوئے نلسنگھار کے سلسلے میں وشیش عدالت نے کورٹ نانی اور بابو بجرنگی سمیت 35 لوگوں کو 10 سال بعد 2012 میں سزا سنائی تھی ان میں سے 21 کو عمر قید دی گئی تھی مائے کورٹ نانی کے گناہ کو نچلی عدالت نے اتنا سنگین مانا تھا کہ ان کے عمر قید کو 28 سال میں بدل دیا تھا لیکن گجرات ہائی کورٹ نے نچلی عدالت کے اس فیصلے کو سیرے سے پلٹ دیا ہے ہمارا عدالت پر کوئی بدعتمادی نہیں ہے لیکن ایک سوال اٹھتا ہے تو یا تو عدالت پر دباؤ ہے یا یہ ہے کہ پولیس جو ہے وہ برابر یہ نہیں چاہتی ہے کہ ان لوگوں کو سزا ملے ہاروپیوں نے وشیش عدالت کے فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں راحت کی اپیل کی تھی مائے کورٹ نانی نے خاص طور پر بی جے پی کے ادھیکش عمید شاہ سمیت چودہ لوگوں کی گواہی کے لیے عرضی لگائی تھی 18 ستمبر 2017 کو عمید شاہ گواہی دینے کے لیے دلی سحمد آباد پہنچے تھے انہوں نے عدالت کو بتایا تھا کہ 28 فروری 2002 کو جب نروڈہ پارٹیاں میں قتلے آم جاری تھے تو مائے کورٹ نانی ویدھان سبھا میں موجود تھی وستن سویرے کورٹ نانی سے ان کی ملاقات 16 سیویل اسپتال میں ہوئی تھی شاہ نے عدالت کو بتایا تھا کہ پولیس انہیں اور کورٹ نانی کو سرکشت جگہ لے گئی تھی کیونکہ غصائی بھیڑ نے سیویل اسپتال کو گھیر لیا تھا اسی دن نروڈہ گام میں 11 سنکھکوں کو مار ڈالا گیا تھا کورٹ نانی کے علاوہ ہائی کورٹ نے نچلی عدالت سے کسوروار ٹھہرائے گے 16 اور لوگوں کو نردوش قرار دیا ہے لیکن بابو بجرنگی 20 سال تک جیل کاتے گا ان کے علاوہ باقی سبھی گنہگاروں کی سزا ہائی کورٹ نے بحال رکھی اس طرح 16 سال بعد 97 حکتیاؤں کے ماملے میں انصاف ہو چکا ہے پی جے پی اس بات پر خوش ہے کہ اس کے ادھیکش نے گجرات کی پورو منتری کے بچاؤں میں جو گواہی دی تھی وہ کامیاب رہی مایا کوڑنانی پھر سے چناؤ لڑ سکتی ہیں پھر سے منتری بن سکتی ہیں اور پھر سے جنتہ کی سیوہ کر سکتی ہیں گجرات کی راجنیت میں اس رہائی کا مول ایک ویکتی کی رہائی سے بہت بڑا ہے احمد آباد سے گوپی گھانگر کے ساتھ آج تک پیرو سب مایا ہے آپ دیکھیں کہ نیروڑا پاٹیا کا قتل عام تھا کیا کتنی بربرتہ سے اسے انجام دیا گیا تھا اور گجرات ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کیا سوچتے ہیں وہاں کے لوگ اٹھائیس فروری کے بعد نیروڑا پاٹیا میں جو گھٹا تھا اسے سن کر روح کھاپ اٹھتی تھی کئی دنوں تک چلے قتل عام کے بعد ستانوے لوگوں کی لاشیں نیروڑا کی گلیوں میں ملی تھی دل پہ لگ رہی ہے چوٹ کیا ایکو چھوڑ رہے اس کو سجا ملنے چاہیے ہم پیسلے سے خوش نہیں ہیں ہم کو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا اور ہیوانیت کا ننگا ناچ نچوانے والی لیڈ عورت ہو کے عورت کا درد نہیں سمجھی اس کو چھوڑ دیا گیا تو اس سے ہم لوگ دکھی ہیں نروڈہ پاٹیا کے الپسنچکوں کو گھیر کر کٹ ڈالنے والے جلا ڈالنے والے مار ڈالنے والے گجرات ہائی کوڈ کے انصاف کی چوہدی پر بیٹھ کر اپنے مستقبل کا شوک بنا رہے ہیں یہ لوگ جلا ڈالے گئے مکانوں کی بچی ہوئی کالک دیکھتے ہیں کٹ ڈالے گئے اپنوں کی ادھری ہوئی تصویریں اور پھر کھوچتے ہیں مائیہ کٹ ڈالنے کی رہی میں انصاف کا اپنا حصہ ہمارے ساتھ تو بہت بہت آہوا ہے ہوتا ہی آ رہا ہے کیونکہ ہم کو انصاف ہی ملنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بھی چھوٹنا ہی نہیں چاہیے ہمارا تو دل دکھ رہا ہے اس کو چھوڑنے سے ہمارا بہت دل دکھ رہا ہے کہ ہم کو رائے نہیں ملی ہمارا دل بہت دکھ رہا ہے کہ اس کو کیوں چھوڑ رہا ہے اس کو بھی سرجہ ملنی چاہیے بابو بزرنگی کو بھی اس نے بھی بچوں کو معصوم بچوں کو جلایا پیٹرول پلایا پانی کے جگہ پیٹرول پلا پلا کا ٹائر جلا کے بچوں کو آگ میں بکھوایا نروڈہ پاٹیا کی پتلی پتلی گلیوں میں آج بھی اوجار انسانیت کی کہانیاں جیختی ہوئی معلوم پڑتی ہیں ان گلیوں میں گھوم رہے ہیں بے چین بے سبر بے بس کروڈھت حتاش سن اور پست ہمت لوگ انصاف کی امید میں کہ کبھی تو دیکھیں گے اس چمہوریت میں اپنے بھی جذبات کی اخیمت کبھی دیکھیں گے وہ بھر کی جن کے انتظار میں ہمارے اولادوں اور پرکھوں کے قبریں سولہ برس سے نرودہ پارٹیا کے ان گلیوں میں زیادہ تر مکان الف سنچکوں کے تھے چھوٹے موٹے کاروبار کرتے تھے ان میں رہنے والے کسی کی بیکری تھی کوئی موٹر میکینک تھا کوئی گھڑی ساز کوئی آٹو چلاتا تھا کوئی رنگ ساز کوئی رفگر کوئی درجی کوئی حکیم کوئی ذرلہ زندگی میں بہت آرام بھلے نہ ہو لیکن سخون میں تھی بستی شام ڈھلنے پر لوگ کام سے لوٹنے لگتے گلیوں میں بچے کھیلنے لگتے ہر دروازے کا ایک دوسرے سے سکھ دکھ کا واسطہ تھا لیکن 28 فروری 2002 کی اس دو پہر کے بعد سب کچھ بدل گیا رات کو گودھرہ میں سابرمتی ایکسپریس کے ڈبے میں آگ لگا دی گئی تھی ساٹھ تیر تیاتری جل گئے تھے پورا ہندوستان افسوس میں ڈوبا ہوا تھا لیکن اس کے پہلے کہ اس افسوس کو انصاف کے سلسلے میں بدلہ جاتا نروضہ پاٹیا کی گلیوں میں گیروہ جھنڈے لہراتے پریت ناچنے لگے تھے تلوار لے کر ترشول لے کر پیٹرول لے کر راڈ لے کر آدمی کی نظروں میں آدمی کے لیے ایسی نفرت ان گلیوں نے اس کے پہلے کبھی نہیں دیکھی بچوں کا گلہ گھوٹا جا رہا تھا لڑکیوں کے کپڑے پھاڑے جا رہے تھے عورتوں کو گھسیٹا جا رہا تھا نوجوانوں کو کٹا جا رہا تھا گھروں کو جلایا جا رہا تھا اور گجرات کے پولیس اس نونرمان کا تماشا دیکھ رہی تھی دیکھتے ہی دیکھتے نروضہ پاٹیا کی گلیوں میں لاشوں کے ڈھیڑ لگ گئے چاروں طرف سے ٹوٹی ہتھیاروں کی ٹولیوں نے ستانوے بے قصور لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا سب کے سب بابو بجرنگی یہی مارنے میں ہی تھا پبلک کو ان کے پیچھے ہی ٹولے تھے آگے یہ لکھتے ان کے پیچھے پورا پبلک تھی ٹولے تھے پیچھے اور یہ ٹولے نے کیا کیا تھا ٹولوں نے مارا تھا بہن بیٹیوں کی عزت لوٹی تھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو کٹا تھا جلتی آگ میں فیکا تھا اور جس کو چھوڑ دیا ہے کوڑنے نڈدوس چھوڑا ہے انہوں نے لڑکیوں نے کیروشن دیا تھا جے بھوانی کی دونوں لڑکییں تھی انہوں نے کیروشن دیا تھا ڈالنے کے لیے گودھڑی دی تھی بچوں کو عورتوں کو ڈالنے اس کے اوپر ڈالا تھا نروڈہ پاٹیا بیسٹ بیکری شریفہ بی بی بلکیس بانو حمیدہ عبدال ایسے ہر نام کے ساتھ احمد آباد سے نروڈہ تک نروڈہ سے پاٹیا تک آپ ملائمیت کے نظروں سے ایک تفہ دیکھ پھر لیجئے نروڈہ کی گلیوں کو یہ گلیاں رو دیتی ہیں جمانہ شاہ اور گوپی گھانگر کے ساتھ کملیش ستار احمد آباد آج تک نروڈہ پاٹیا کے قتل عام میں جیل جانے تک گجات کے تدکالین مکہ منتری نرین موڈی کے بھروسے من منتریوں میں شمار تھی مایا کوڈنانی پاٹی کی تپی تپائی ہنہار نیتا مایا کوڈنانی کی رہائی سے بی جے پی خوش ہے اس کے خوش ہونے کی وجہ ہے آخر کار اس کی پورو منتری کو انصاف کی ہنچی عدالت میں بے خصوط ٹھہرایا ہے لیکن یہ خوشی یہ بھی بتاتی ہے کہ بی جے پی میں کی ادھیکش 28 پرس کی سزا یافتہ کے بچاؤں میں گواہی دینے ہمدہ باد پہنچ گئے تھے پورو سے ہی ہمیں پرماتمہ پہ بھگوان پہ بھروس آدھا ستیا کا ویجائے ہوگا اور کورٹ میں بھی جو ہمیں ویشواس تھا وہ آج صحیح ہوا ہے اور ستیا کا ویجائے ہوا ہے اس وقت میں صرف اتنا ہی کہوں گے کٹر ہندوتوں کی ہمائیتی مایا کوڈنانی بی جے پی سے تین بار بدھائک رہی نریندر موڈی جب گجرات کے مکھے منتری ہوا کرتے تھے تو کٹر نانی ان کے بھروسے مند منتریوں میں شامل تھی نرودہ میں ان کی لوگ پریعتہ اس قدر تھی کہ 2002 کے قتلیام کے بعد جب چنا ہوئے تو پھل جیتی انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ کبھی ان کی راجنید پر گرہن بھی لگے گا نریندر موڈی کے گجرات پہنچنے کے بعد بی جے پی کے اندرونی سمیقرن تیزی سے بدل رہے تھے ایسے میں کٹنانی کو بی جے پی کی اور بی جے پی کو کٹنانی کی بہت ضرورت تھی مایا کٹنانی کا پریوار بٹوارے سے پہلے پاکستان کے سندھ میں رہتا تھا بعد میں وہ گجرات آ کر بس گئے کٹنانی نے ڈاکٹری کی پڑھائی کی ستری روگ وششگے کے طور پر پر پریکٹس شروع کی لیکن اسی دوران وہ آر ایس ایس کے ساتھ جڑی اور پھر بی جے پی میں سکریئے ہوتی چلی گئی دھیرے دھیرے پارٹی میں ان کی مسروفیت اتنی پڑھ گئی کہ نارودہ کا اپنا میٹرنیٹری ایسپتال چھوڑ کر وہ پوری طرح سے راجنید کرنے لگی مایا کٹنانی کے سامنے گیارہ ایویڈنس تھے ویٹنسز جنہیں بولا تھا کہ مایا کٹنانی وہاں 9 سے 9 سے 9 کے بیچ 11 کے بیچ وہاں پہ تھی اور آکے باشن کر کے چلی گئی لیکن یہ جو گیارہ ویٹنسز تھے اس میں کونٹرڈکشن تھا کسی نے بولا یہ سائے یہ سائے کسی نے بولا اس سائے سائے کسی نے بولا گاڑی میں آئی کسی نے بولا چلتی آئی تو ایسے کیس میں ان کو ماننا دھوکھن ہے اسے لئے نہیں مان سکتے اپنی حاصل جوابی کے کارن کٹنانی بی جے پی کے کئی بڑے نیتاؤں کی نظروں میں تیزی سے چڑھتے ان میں لالکرشنا اڈوانی بھی تھے 1998 میں وہ پہلی بار نارودہ سے ویدھان سبا کا چناؤں جیتی دوہزار دو کے گجرات دنگوں میں جب ان کا نام سامنے آیا تو ان کی ساکھ کو تھکا لگا لیکن چناؤں تب بھی جیت گئی تب نہ تو ان کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہوا تھا اور نہ ہی کوئی سوطنتر جانت شروع ہوئی تھی نتیجہ دوہزار ساتھ کا چناؤں کٹنانی پھر جیت گئی اور تدکالین مکھے منتری ناریندر موڈی نے ان کی سیواؤں کے ایوج میں انہیں منتری بنایا قتلیاموں کے ساتھ سال بعد پہلی بار دوہزار نو میں سپریم کورٹ نے جانچ کے لیے اس آئیٹی گٹھت کی مائیہ کٹنانی کو اس آئیٹی نے سمن بھیجا اور پھر گرفتار کر لیا انہیں منتری کی کلسی چھوڑنی پڑی لیکن جلدی ہی وہ زمانت پر باہر آ گئی وہ ایک عام ویدھایک کی طرح ویدھان سبھا جاتی رہی اور کاریواہی میں حصہ لیتی رہی 29 اگستو 2012 کو سپیشل کورٹ نے انہیں نارودہ پاٹیا کے قتلیاموں کے قصور میں 28 سال کی سزا سنائی گجرات ہائی کورٹ نے اس سزا کو ملتوی کر کے کورٹنانی کی قسمت پدل دی ہے آج تک پیورو وقت ایک بریک کا لیکن بریک کے بعد دنگل روحید سردانہ کے ساتھ لیتیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی